آج ہم سٹیڈی کریں گے سم انسیکٹس بینگ دو ویکٹر آف ڈیزیزز کے بارے میں انسیکٹس جنہیں کی ہشترات کہا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انسیکٹس کچھ ہشترات جو ہیں وہ بہت ساری ڈیزیزز کے لیے ایزا ویکٹر کام کرتے ہیں اب اگر ہم بات کر لیں کہ ایزا ویکٹر کس طرح سے کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو انسیکٹس ہیں وہ خود ڈیزیز کانس نہیں کرتے بلکہ وہ انفیکشن کو سپریڈ کرتے ہیں یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انفیکشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں ایک آرگنزم سے دوسرے آرگنزم تک اس کے لیے ہم اپنے سامنے کی اگزامپل لے آتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم موسکیوٹو مچھر کی ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جو موسکیوٹو ہے مچھر ہے اس میں سے بھی اس کی ایک جو خاص سپیشی ہے اگر اس کی بات کریں جسے کہ فیمل انفلیز موسکیوٹو کی بات کی جائے تو وہ ایزا ویکٹر کام کرتی ہے اور جب ہم کہہیں کہ یہ ایزا ویکٹر کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ڈیزیز جو ہے وہ ایک نارمل پرسن تک پہنچا سکتی ہے اب اگر ہم بات کریں کونسی ڈیزیز کے لیے ایزا ویکٹر کام کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملیریا کے لیے فیمل انفلیز ایزا ویکٹر کام کرتی ہے اور اگر کسی پرسن کو ملیریا ہو یہ اس کو بائٹ کر کے جب نارمل پرسن کو بائٹ کرے گی تو یہ کیا کرے گی انفیکشن کو سپریڈ کرے گی اور ملیریا کی بات کریں کہ ملیریا ہوتا کس وجہ سے ہے ملیریا ایک پیراسائٹ جسے کہ پلاس موڈیم کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ جو پلاس موڈیم ہے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچایا جاتا ہے اس مچھر کے ذریعے سے اب اگر ہم ساتھ میں پلاس موڈیم کا لائف سائیکل دیکھ لیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موسکیوٹر ہے اس کے سلائیوری گلینڈ میں موجود ہوتا ہے پلاس موڈیم اب اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر بات کریں کونسی والی سٹیج موجود ہوتی ہے لیور کو پھر وہاں سے ہم دیکھتے ہیں ان کی خاص قسم کی سٹیج جسے کہ میروزوائٹ کہا جاتا ہے جو کہ فردر اپنے آپ کو ملٹی پلائے کرتی ہے ریڈ بلڈ سیلز میں اور پھر اس میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو گمیٹو سائٹس ہیں وہ کہاں پر آ جاتے ہیں جب کوئی بھی موسکیوٹر ایسے پرسن کے بلڈ کو سک کرے گا تو یہ اس کے دوبارہ سے گٹ میں آ جائیں گے اور پھر فردر ڈیفرنٹ سٹیجز میں وہاں سے پاس کر کے دوبارہ سے جو سپوروزوائٹس ہیں وہ اس کے سلائیوری گلینڈ میں آ جائیں گے کہ اب جب یہ موسکیوٹو جو ہے وہ کسی نارمل ہیلڈی پرسن کو کاٹے گا تو اس میں بھی پلازموڈیم چلا جائے گا تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ موسکیوٹو جو ہے ویکٹر کے طور پر کام کر رہا ہے یعنی کچھ ٹائم کے لیے جو پلازموڈیم ہے اس کو باڈی کے اندر رکھتا ہے یعنی کہ جو ملیریا ہے وہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ پلازموڈیم کی وجہ سے ہو رہا ہے جسے کہ ٹرانسفر کر رہا ہے موسکیوٹو مچھر اور اگر ہم بات کر لیں سمٹمز کی کہ جو ملیریا ہے اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں تو ساتھ میں ہم اپنے سامنے اس ویکٹر کی ڈائیگرام بھی لے آتے ہیں جس ویکٹر کی وجہ سے ملیریا ہوتا ہے جسے ہم نے اوپر بات کی یہ صرف فیمیل اینو فلیز کہا جاتا ہے جو کہ ایزا ویکٹر یوز ہو رہا ہے تو یہاں پر اگر ہم سمٹمز کی بات کریں ہم دیکھ رہی ہیں کہ ہیڈک ہوتا ہے سردرد سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ فیور یعنی کہ بخار ہو جاتا ہے جو مسلز ہیں ان میں پین ہوتی ہے درد ہوتی ہے فٹیگ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ بیک میں کمر میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کچھ سمٹمز کچھ علامات سکن پر ظاہر ہوتی ہیں اس کے علاوہ دیکھا ہے کہ تھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے سویٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے خانسی ہوتی ہے خوش خانسی اس کے علاوہ سوئر سمٹمز کی اگر ہم بات کریں یعنی کہ اگر ملیریا بہت زیادہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو سپلین ہے جو کہ باڈی کا ایک آرگن ہے وہ ان لارج ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا اس کے علاوہ نوزیاں والی فیلنگ آتی ہے یعنی کہ ایسے کہ جیسے کہ مطلی آ رہی ہو اور وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ الٹیاں آنی بھی سٹارٹ ہو سکتی ہیں یہ تو ہم نے دیکھا کہ ویکٹر جو کہ موسکیوٹو ہے اسی طرح سے اب اگر ہم ایک اور ویکٹر کی بات کر لیں تو ہم بات کر لیتے ہیں ہاؤس فلائے جسے کہ یہاں پر ہمارے سامنے ڈائیگرام بھی موجود ہے ہاؤس فلائے کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ ڈیزیزز کے لیے ایز ای ویکٹر کام کرتی ہے اس کے لیے ہم اپنے سامنے ڈائیگرام بھی لے آئے ہیں اور اس ڈائیگرام میں بھی ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ہاؤس فلائے ہے یہ زیادہ تر کہاں پر رہتی ہے گاربج اور فیسز یا منیور کے اوپر یعنی جو جانوروں کا فاسد مادہ ہے یا انسانوں کا جو فاسد مادہ ہے یہ اس کے اوپر جائے گی وہاں پر یہ ایگ لے کرتی ہے جب ایگ لے کرتی ہے وہاں پر تو ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جرمز بھی پک کر لیتی ہے اب اس کے ڈیفرنٹ آرگنز کو تھوڑا سا انگلارج کر کے دیکھا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ شو کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے جرمز جو کہ مختلف بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں تو اسی طرح سے جب ایسی فلائے جو ہے وہ کھانے کے اوپر بیٹھے گی اور ایسا کھانا ہم کھائیں گے تو اس سے کون کون سی ڈیزیزز ہو سکتی ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایزا ویکٹر کام کر سکتی ہے ہیپٹائٹس اے کے لیے ٹائ فائٹ کے لیے ایمیوائی ڈائسنٹری کے لیے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایزا ویکٹر پولیو کو بھی ٹرانسمنٹ کر سکتی ہے یعنی کہ اگر فوڈ اور وارٹر یعنی جو ہم کھانا کھا رہے ہیں یا جو ہم پانی پی رہے ہیں اگر وہ کنٹیمنیٹ ہو جائے یہ ہاؤس فلائے کے بیٹھنے کی وجہ سے تو اسے یہ یہ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں اب اگر ہم ساتھ میں اس کے ٹرانسمنشن کی بات کر لیں کہ ٹرانسمنشن اور کنٹرول جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی کہ جو ہاؤس فلائے ہے وہ گاربچ کے اوپر گن کے اوپر اور فاسد مادہ جو فیسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر آتی ہے اب یہی مکھی جو ہے جب کھانے کے اوپر بیٹھے گی اور وہ کھانا ہم کھائیں گے تو اس کی وجہ سے بہت ساری ڈیزیزز ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے فوڈ کو کور کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ڈیزیزز ہیں وہ تب بھی ہو سکتی ہیں جبکہ پانی جو ہے اس کا کانٹیکٹ ہو جائے فاسد مادے سے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہاتھ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ ٹچ ہو جائے وہاں پہ جرمز ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے اس کے علاوہ اگر کنٹرول کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے انسیکٹ سپری یا ڈی 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 سپری جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو ان کو استعمال کرنا چاہیے ایسی جگہوں پہ جہاں پر یہ مکھیاں ہاؤس فلائے یا پھر ہم مچھر کی بات کریں کہ موجود ہوں تو وہاں پر انسیکٹ سپری یا ڈی 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 سپری کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو موسکیوٹو ہے ہاؤس فلائے ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی کچھ انسیکٹس جیسے کے بیٹ بگز ہوگے جنہیں کے خٹمل بھی کہاا جاتا ہے یہ بھی ایزا ویکٹر بہت ساری ڈیزیززز کو بہت ساری بیماریوں کو ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو سٹوڈینٹس آج ہم نے ڈسکس کیا سم انسیکٹس بینگ دا ویکٹرز آف ڈیزیزززز کے بالے میں موسیقی